الحمدللہ نحمده نسلی علی رسول کریم اما بعد تعوض باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی الشرع لی صدری وی سلی امری وحلو لقدتا ملی ثانی افکال قولی ربی زدن علم ربی زدن علم ربی لنما کمان ربی یانی سگیرہ ربی لنما کمان ربی یانی سگیرہ ربنا عیتینا فی الدنيا حسنت وفی الاخیرتی حسنت وکن عظیب النار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محزید سامینِ قرآن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہِ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے حوالے سے ہی ہمارے جو گفتگو چل رہی ہے آج ہم آپ کے سامنے زکاة کی فضیلت اہمیت قرآن اور عدیس کی روشنی میں بیان کریں گے زکاة اسلام کا بنیادی رکن ہے اسلام کے پانچ عراقین ہیں جن میں سے ایک رکن زکاة ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے پہلا توحید دوسرا نماز قائم کرنا تیسرا زکاة دینا چوتھا حج کرنا اور روزے رکھنا صحیح بخاری کتاب الایمان زکاة کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں جا بجا جہاں نماز کا ذکر ہوا ہے وہاں زکاة کا ساتھ اس کے ذکر کیا گیا ہے زکاة کی اتنی اہمیت ہے کہ جہاں نماز کا ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ بتیس بار زکاة کا لفظ لے کر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے زکاة کی فرضیت قرآن اور عدیس کی روشنی سے ثابت ہے قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہیں سورہ بکرہ سورہ نمبر دو پارہ نمبر ایک اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اس آیت میں نماز اور زکاة کی فضیلت کا بیان ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو پارہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سو تین اے محبوب محبوب ان کے مال میں سے زکاة کی تحصیل کرو جس سے تم انہیں سترہ پاک صاف اور پاکیزہ کر دو زکاة سن دو ہجری میں روزوں سے قبل فرض کی گئی تھی کتاب الزکاة زکاة سے فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے آدیس فرضی زکاة فرضی زکاة پر بے شمار حدیثیں آئی ہیں جن میں سے چند یہاں ذکر کی جارہی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اچھی طرح ٹھیک طرح نماز ادا کریں زکاة دیں پس اگر ایسا کریں تو مجھ سے ان لوگوں نے مال اور اپنی جانیں محفوظ کر لیں سوائے اس سزا کے جو اسلام نے کسی حد کے سلسلہ میں ان پر لازم کر دی ہو صحیح بخواری کتاب العمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرح بھیجا تو فرمایا ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکاة فرض کی ہے مالداروں سے لے زکاة چاہے زکاة یہ ہے کہ مالداروں سے لے کر فقرہ کو دی جائے سنن ترمزی کتاب زکاة حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور کچھ عرب قوائل نے مرتد ہو گئے اسلام چھوڑ دیا یعنی کہ زکاة کی فرطیت سے انکار کر بیٹھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ان لوگوں سے کیسے معاملہ کریں گے جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں سے جہاد کرنے پر معمور کیا گیا ہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے جان و مال مجھ سے محفوظ کر لیا مگر یہ کہ کسی کا حق بنتا ہے اور وہ اللہ کے ذمہ ہیں یعنی یہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں ان پر جہاد کیسے کیا جائے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہا کہ اللہ کی قسم میں شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا کہ نماز کو فرض مانے اور زکاة کی فرضیت سے انکار کرے اور زکاة کا مال حق ہے اگر انہوں نے واجب الادا یعنی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ دیتا تھا زکاة میں اور اس اونٹ کی رسی بھی زکاة میں دیتا تھا اگر کوئی شخص اس چیز کا بھی انکار کرے گا کہ میں وہ رسی نہ دوں گا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ کھول دیا ہے اس وقت میں نے پیچان لیا کہ وہی حق ہے صحیح بخاری کتاب زکاة اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف کلمہ گوئی اسلام کے لئے کافی نہیں جب تک تمام ضروریات دین کا اقرار نہ کر لیا جائے اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بحث کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کے علم میں پہلے یہ بات نہ تھی کہ وہ فرضیت کے منکر ہیں یہ خیال تھا کہ زکاة دینے سے گناہ گار ہوتے ہیں کوئی کافر نہیں ہوتا لیکن ان پر جہاد قائم کیا جائے مگر جب معلوم ہو گیا تو فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ وہی حق ہے جو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سمجھا اور کیا زکاة ادا کرنے کے فضائل و فوائد زکاة ادا کرنے کی بے شمار فضیلتے اور بے انتہا فائدے ہیں تکمیل ایمان کا ذریعہ زکاة دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکاة ادا کرو کتاب الصدقات باب الترتیب زکاة ایک اور مقام پر اس شاید فرما ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ وہ اپنے مال کی زکاة ادا کرے رحمتِ الہی کی برسات زکاة دینے والوں پر رحمتِ الہی کی برسات ہوتی ہے سورہ آراف سورہ نمبر سات پارہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو چھپن اور میری رحمت ترچیز کو گھیلے ہوئے ہے تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لئے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکاة دیتے ہیں تقو پریزگاری کا حصول زکاة دینے سے تقوی حاصل ہوتا ہے قرآنِ پاک میں متقین کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے چنانچہ ارشادِ ربانی ہے سورہ بکرہ سورہ نمبر دو پارہ نمبر ایک آیت نمبر تین اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں کامیابی کا رستہ زکاة دینے والے کامیاب لوگوں کی فرست میں شامل ہو جاتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر تیس پارہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر ایک تا چار یقیناً کامیاب ہوئے امان لانے والے جو اپنی نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو لغو فضول باتوں سے مو پھیرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو زکاة ادا کرتے ہیں زکاة ادا کرنے والے ہیں نسرتِ الہی کا مستق اللہ زکاة ادا کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے ارشادِ باری طالعہ ہے سورہ الحج سورہ نمبر بائیس پارہ نمبر سترہ آیت نمبر چالیس تا ایک تالیس اعوذ باللہ سبیل علیم من الشیطان الرجیم وَلَا يَنْسُرْنَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُوهُ إِنَّ اللَّهَ لَكَذِيٌ عَزِیز اَلَّذِينَ اِن مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُ السَّرَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَمْرُ وَبِالْمَعْرُوْفِ وَنَحْهُوا عَنِ الْمُنْكِرِ وَلِلَّهِ آقِبِتُ الْأَمُورِ اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے رکیں اللہ ہی کے لئے سب کاموں کا انجام ہے قربہ کا دل میں خوشی داخل کرنے کا ذریعہ زکاة کی ادائیگی سے غریب لوگوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور ان کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے خوشی داخل ہوتی ہے مال کا پاک ہونا زکاة دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی زکاة نکال نکالا کرو کہ وہ پاک کرنے والی ہے زکاة تجھے پاک کر دے گی بری صفات سے چھٹکارہ زکاة دینے سے لالت بخل جیسی بڑی بری صفات سے اگر دل میں ہو تو چھٹکارہ پانے میں مدد ملتی ہے اور سخاوت و بخشی کا محبوب وصف مل جاتا ہے مال میں برکت زکاة دینے والا کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت میں بڑھتا ہے اللہ کا سورہ سبا پانہ نمبر بائیس سورہ نمبر چونتیس آیت نمبر انتالیس آعوذ باللہ سمیل الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شِئِنْ فَهُوْ يُخْلِفُوهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِكِينَ اور جو کچھ تم خرچ کر دے تو اسی کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے وہ سب رازکوں میں سے بہتر رازک ہے زکاة دینے والے کو یہ یقین رکھتے ہوئے دل خوشی ہونی چاہیے دلی خوشی ہونی چاہیے کہ زکاة دینے سے اللہ اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دینے والے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس کا مال بڑھتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے جیسے درکھ سے خراب پتے ان کی شاخوں سے گریں اتارے جائیں تو بظاہر درخت میں کمی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ اتارنا اس کی نشنما کے سبب بہتر ہے زکاة دینے والے کی زکاة ہر سال بڑھتی ہی رہتی ہے اس کا مال بڑھتا ہی رہتا ہے یہ تجربہ ہے کہ جو کسان کھیت میں بھی ٹھینک آتا ہے وہ بظاہر بورییں خالی کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں اضافے کے ساتھ بھر لیتا ہے گھر کی بورییں چوہے سرسری وغیرہ آفاز سے ہلاک ہو جاتی ہیں یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہے اس میں سے خرج کرتے رو انشاءاللہ بڑھتا ہی رہے گا اوئے کا پانی بڑھتے جاؤ تو بڑھتا ہی جائے گا مشکات المصابی شر سے حفاظت زکاة دینے والا شر سے محفوظ ہو جاتا ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی بے شک اللہ پاک نے اس سے شر کو دور کر دیا حفاظت مال کا سبب زکاة دینا حفاظت مال کا سبب ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کو زکاة دے کر مضبوط کلوں میں کر لو اور بیماریوں کا علاج خرات سے کرو سنن ابی دعوت حاجت روائی اللہ پاک زکاة دینے والوں کی حاجت روائی فرمائے گا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے گا اللہ دین و دنیا میں اس کی حاجت روائی کرے گا صحیح مسلم ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکالیف سے رہائی دے تو اللہ اس سے قیامت کے دین کی مصیبت دور فرمائے گا دعاوں کی حصول یابی غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں جس سے رحمت خداوندی اور مدد الہی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اللہ پاک کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاوں کے سبب پہنچتا ہے صحیح بخاری کتاب الجہاد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مال جان کی زکاة ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑا پڑایا سنا سنایا اللہ تعالی قبول فرمائے اور ہمارا جو مال اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں وہ اللہ تعالی اپنی راہ ہمیں قبول فرمائے جو کچھ پڑا پڑایا سنا سنایا اور جو بھک بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور جو کوئی کمی کوتائی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے اللہ تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری جان اور مال کو پاک فرمائے میری زندگی کا مقصد تردین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین ایک کی شرط اول ہے اگر اس میں خامی تو ایمانہ مکمل ہے وما علینا الا البلاغ المبین سبحان ربک رب العزت اما یسفور والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشد اللہ الہ الا انتا نستغفر و نتوبو علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ